بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کئی محاذ کھولیں تو وہ کئی محاذ کھولنے سے گریز کر رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے عدلیہ کے ساتھ محاذ رائے نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور عدلیہ سے انہوں نے غیر مشروع طور پر معافی مانگ لی یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ عمران خان آج نہ ہیلو کر واپس آئے گا اب یہ بلبلہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے معافی مانگ لی عمران خان جھوکے گیا عمران خان دب گیا تو باقی جج حضرات وہ بھی ایک مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ عمران خان تو آج گھر بھیج کے ہی توہین عدالت ان پر لگا کر ہی دم لینا ہے یہی آخر کار فیصلہ کرنا ہے فرد جرم ان پر عائد کر دینی ہے لیکن عمران خان کی طرف سے جو کچھ کیا گیا وہ احران کن تھا تو باقی ہی اپنے ججوں کی بات کر لیں ان کو بڑا غصہ آگیا استیال میں آگئے گرجنے لگے برسنے لگے فرد جرم کی بات کرنے لگے توہین عدالت کے معاملے میں عمران خان کی ناہلیت کی باتیں ہونے لگیں اس وقت یہ جاج حضرات کہاں سو جاتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں جب لوہر عدلیہ کے ججوں کے سر بھار دیے جاتے ہیں ان کی پتلون اتار دی جاتی ہے تشدد کا اس طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے جیسے کوئی کسان پاگل جانور پر ڈنڈے برسا رہا ہوتا ہے وہ اس وقت کہاں ان کے نوٹس چلے جاتے ہیں کہاں اشتیال چلا جاتا ہے آئی تک کبھی نہیں سنا کہ جن مقلا نے ججوں پر تشدد کیا ان کی پتلونیں اتاریں ان کو ڈنڈے مارے ان کو زمین پر لٹایا ان کو گھسیٹا گیا کسی ایک کو بھی سزا سنائی گئی ہو لیکن عمران خان کی باری آئی تو ناہلیت تک باتیں ہونے لگیں مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی والوں نے امیدیں باندھ لیں بلکہ یقین کا لیا کہ اب عمران خان بچکر نہیں جا سکیں گے عمران خان ناہل ہوگا اور ہمارے لیے پھر میدان صاف ہو جائے گا آج کی سماعت جیسے ہی ختم ہوئی جس میں عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان نے جس طرح معافی مانگی ہے اس کو ہم سراتیں ہیں عمران خان نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر عدالت کہے تو میں جج کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں مجھے اس کا احساس نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ پڑ جائے گا جیسے جیسے پیش رفت ہوتی گئی مجھے احساس ہونے لگا کہ میں نے غلط کیا ہے جیسے ہی سماعت ختم ہوئی ہمیں ویہاڑی سے اسلم خان صاحب کا فون آ گیا ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان نے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے ان لوگوں کی امید خاک میں ملا دی ہیں جو عمران خان کی نااہلیت چاہتے تھے اس کے علاوہ نظیر احمد فاروق صاحب کا بھی فوری طور پر فون آ گیا انہوں نے بھی سراہا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جاجہ حضرات ایسے ہیں جن کے بارے میں مشیر عالم نے کہا تھا کہ عدلیہ میں بھی میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں قائنات میں اگر کوئی بڑی گالی ہے تو اس سے بڑی گالی نہیں ہو سکتی کہ کسی کو آپ میر جعفر کہہ دیں میر صادق کہہ دیں اور پھر ان ججز کا بھائی مشیر عالم ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہماری عدلیہ میں بھی میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں بہرحال معاملہ بڑے اچھے طریقے سے بڑی خوش حصول بھی تیہ ہو گیا عمران خان اب عدالتوں کے اس محاض سے فارغ ہو کر جس میں عمران خان کی ناہلی کا خادشہ تھا اب وہ مقابلہ کر سکیں گے اپنے سیاستی حریفوں کا جو عمران خان کی سیاست کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ کچھ دویے سے نامراد بھی ہیں جو عمران خان کی شخصیت ہی کا ہی ان کی وجود ہی کا ہی خاتمہ چاہتے ہیں لیکن اوپروالی ذات وہ بہتر جانتی ہے اور وہ بہتر کرتی ہے اسی سے امید کرتے ہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ ان لوگوں کا ساتھ ضرور دے گا جو حق کی بات کرتے ہیں جو سچ کی بات کرتے ہیں اور عمران خان کے بارے میں پاکستان کا بہت بڑا طبقہ اور ہلکہ ایسا ہی سوچتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ